بیوی سب سے گہری دوست ہے بیوی سے بھر پر دنیا میں کوئی دوست نہیں ہو سکتا تضربہ ہے کہ زمانہ افلاس مسئبت میں سب احباب الگ ہزارتے ہیں اور ماں باپ تک انسان کو چھوڑ بیٹھتے ہیں مگر بیوی ہر حال میں مرد کا ساتھ دیتی ہے اسی طرح بیماری میں جیسی راحت بیوی سے پہنچتی ہے کسی دوست سے بلکہ ماں باپ سے بھی نہیں پہنچتی اس سے ساتھ جاہل ہوتا ہے کہ بیوی کے برابر دنیا میں مرد کا کوئی دوست نہیں جب لالج کی بازار آباد ہو جائے تو رشتوں کی سہر ویران ہو جاتے ہیں چاہے یہ رشتے فون کی ہوں یا دوستی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندے اور قفل کے درمیان فرق نماز کا ترک کرنا ہے جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو اکرنند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور جاہل جب پر اور جاتا ہے دنیاوی علوم حقیقت میں علوم نہیں فنون ہوتے ہیں حقیقی علم قرآن اور حدیث کا علم ہے جس سخص کی نیت نیت ہوتی ہے اللہ جلو سانہ کی مدد اس کے سامن حال ہوتی ہے انسان کی نصبت اللہ سے تعلق جوڑنا آسان ہے کیونکہ اللہ دھتکارتا نہیں ہے اس کی طرف ہاتھ بڑھاؤ تو وہ خود آگے بھر پر تھان لیتا ہے خدا کی مخلوق کی خدمت کا ناخدا کو خس کرنے کا بہترین جریہ ہے ماں کے پاؤں تلے جنت ہے لیکن یاد رکھو باپ کی ناراض کی تو تمہیں جہنم میں نہ پہنچا دیں انسان اپنے آپ کو خانشات کے پتھروں میں چنواتا ہے پھر جب سانس رکھنے لگتا ہے تو سور مچاتا ہے کچھ لوگوں میں ایک بات بہت اچھی ہوتی ہے کہ انہیں نہ بھی اپنا سنجھے وہ لوگ ہی رہتے ہیں ان لوگوں کی بات زیادہ خور اشر ہوتی ہے جن کے پاس نصیحت کے لیے خوبصورت انفاظ کی وجائے خوبصورت کردار ہوتا ہے بعض لوگوں کی سونچ کے خوبصورتی ان کے آن سے چہرے کو پاقیزہ اور زعزب نظر بنا دیتی ہے وہ واقع دور میں ڈاکٹر سے دوری جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہے اور فتموں کے دور میں علمائے سے دوری ایمان لیوہ ثابت ہو سکتی ہے یا اللہ اس روز کی سرمندگی سے بچا لینا جس روز ساری کائنات کے سامنے ہمارے آمان ناموں کو کھولا جائے گا آمین اے سہنسہوں کے سہنسہ آئے بادشاہوں کے بعد سہرب ہماری پریسانیوں کو خوشیوں میں بدلتے آمین ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں نسانیوں کو محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو خوک ہوتے پہ کبھی کسی کو نیچی نظر سے متے پوک ان کے تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہارے کا عبیت نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تمہارے پر کرم ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سب سے بہترین لکمہ وہ ہے جو اپنے محنت سے حاصل کیا جائے عمر جایا کر دی لوگوں نے اوروں کے وضوط میں نقص نکالتے نکالتے اتنا ہی خود کو تراثہ ہوتا تو فریشتے بن جاتے گناہ پر ندامت گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور نیکی پر غرور نیکی کو توف کر دیتا ہے پھوری دل قبرستان جا خاموسی سے بیٹھا اور دیکھ ان بولنے والو کی خاموسی آج جی اختیار کیلئے طاقی بلندی آپ کا مقدر ہو جالن کو اللہ محنت جگو دیتا ہے لیکن کیا تم نے نہیں سنا اس کی پکر بہت صدید ہے جو تقلیف پردارست کرتا ہے وہی خوگانے حاصل کرتا ہے جو مسلسل کوسس کیے جاتا ہے وہ اپنے اصل مقصد کو حصول میں کامیہ ہو جاتا ہے نظار دینا آسان ہے نظار بننا دسوار ہے لوگوں سے انتقام مت لیا کریں خراب خل خودی درست سے گیر جایا سکتا ہے سخت ہاتھوں سے بھی چھوٹ جاتی ہے انگلیا رشتے طاقت سے نہیں محبت سے تھامے جاتے مقلس رشتے ہمیشہ یاد رہتے ہیں لفظوں میں بھی بلوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی لوگ دیواروں کے کان سے تو ڈرتے ہیں مگر فرستوں کی کلم سے نہیں دونوں صورتیں یا بین کی ہے کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پر ہی سب چھوڑ دیتا ہے اب تو مالک دو زہن کے ہیں آپ کے لیے کیا مسکن بھوما دیجئے نہ وقت کا سکہ فرما دیجئے نہ کن فیہ کن منزلیں کبھی کسی کے بھر جا کر حاضری نہیں دیتی راستوں پر چلنے سے ہی راستیں نکلتے ہیں حسد کا کوئی فائدہ نہیں بلندیاں خدا کی جار دیتی ہے اپنے اس خامی کو ڈھونڈو جو تمہیں کامیاب نہیں ہونے دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سخص کی توبہ کو بھی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ خاتمہ ایمان کرو مگر ہم یہ کیوں نہیں چاہتے ہیں زندگی بھی ایمان والی ہو یاد رکھنا جیسی زندگی ویسی موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو قیامت میں سب سے زیادہ فیضیاب میری سفاعت سے وہ سخص ہوگا جو سچے دل سے یہ سچے جیسی لا الہ الا اللہ محمد و قرآن رسول اللہ کہے گا یہ کبھی نہیں سمچنا کہ اللہ مجھے ہی جو آزماتا ہے بلکہ یہ سمچنا کہ اللہ انہیں کو آزماتا ہے جنسی وہ محبت کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سخص مومن مردوں اور عورتوں کے لئے مقبرت کے لئے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر مومن مرد اور عورت کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے جن سے دعا ہے کہ آپ جن دعاوں کے لئے ہاتھ اٹھائے فرشتے انہیں عرش الہی تک لے جائے اور آپ کے ہاتھ گئنے سے پہلے وہ دعائیں قبول ہو جائیں آمین سمار حدیث مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سخص ہرگز آگے میں داخل نہیں ہوگا جس رجلی کرنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے یعنی فضل اور اثر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت ہمائے ماں کی دعا اولاد کے حق میں بہت تیزی سے قبول ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا سخص ہے روز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب ہو سبحانہ اللہ سننے والا سن کر دیکھنے والا دیکھ کر اور سہنے والا سہ پر خاموس ہو جائے تو سمجھ لو اس کا معاملہ خدا کی عدالت میں پہنچ گیا ہے مجھے کوئی ایسی عبادت معلوم نہیں جو لوگوں کو علم سکھانے سے افضل ہو انسان گناہ کرنے کی وجہ سے زہنم میں نہیں جائے گا بلکہ گناہ پر مطمئین رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے زہنم میں جائے گا سبر ایک ایسی سوار یہ ہے جو کسی سوار کو گرنے نہیں دیتی نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نجروں جنت کی دو بری نعمتیں ایک اللہ کا دیدار اور دوسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے ملاقات یا اللہ ہمیں دونوں نصیب فرما آمین سوئے یاد اگر لوگ اپنی ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو پرا مت مانئے کیونکہ چراغ کی یاد تر ہی آتی ہے جب اندھیرہ ہوتا ہے اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا پرا آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے دوسروں کی سوچ کرتے ہیں کچھ لوگ ہمارے پاس تسلی دینے نہیں آتے بلکہ تسلی کرنے آتے ہیں کہ ہر واقعی تقلیف میں ہیں یہ اللہ تعالی نے خاص مہموانی فرمائی ہے کہ بدی جو ہے بد کرنے سے ہوتی ہے اور نیکی صرف سوچنے سے ہو جاتی ہے موت کی طرف سفر تیجی سے جا رہی ہے نہ دن کا پتہ چل رہا ہے نہ مہینے کا نہ سال کا اللہ تعالی ہم سب کو نیف آمال کی توفیق عطا فرمائے آمین سلمہ آمین